بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بورڈ کے سربراہان کے ساتھ اور انہوں نے اپنی الگ ایک پالیسی بنائی جو کہ انہی گائیڈ لائنز کے مطابق ہے لیکن اس میں کچھ چینجز ہیں اور وہ چینجز کو ایکسپین کرنے کے لئے ہم دوبارہ ہی ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ وہ طلبہ اور والدین جو کہ سکول کالج اور اکیڈمیاں بند ہونے کے ورے سے پریشانی کا شکار ہیں کہ کوئی ان کو آسان الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا کہ کیا کہا گیا ہے اور کن شرائط پر بچوں کو پروموٹ کیا جائے گا تو وہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک آسان الفاظیں پہنچا سکیں تو پہلے کر لیتے ہیں جی بات فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کی تو فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کا چونکہ اگزیم نہیں ہونا اور ان کو اگلی گلاسز میں پروموٹ کر دیا گیا ہے اور اگلے سال وہ پیپر دیں گے صرف سیکنڈیئر کے وہ فرسٹیئر کے پیپر نہیں دیں گے اور سیکنڈیئر کے پیپر کے چیک ہونے کے بعد جو ان کے نمبر آئیں گے اسی حاصل کردہ نمبر میں تین فیصد اضافہ کر کے ان کے فرسٹیئر کے مارکس کلکولیٹ کیے جائیں گے اور اس طرح سے ان کا گیارہ سو کا ٹوٹل ریزلٹ گیارہ سو میں سے بنا کے دیا جائے گا دوہزار اکیس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فی والدہ نے جمع کروای تھی چاہے وہ نائنٹھ کی ہو یا پرسٹیئر کے ہو یا سیکنڈیئر کے ہو وہ گورنمنٹ نے یہ بات اس نوٹفیکیشن میں شامل کی ہے کہ وہ اگلے سال سال دوزار اکیس کے اگزیمز میں ایجسٹ کر لی جائے گی اب وہ فیپٹی پرسنٹ ہوگی ہنڈر پرسنٹ ہوگی we do not know اب سیکنڈیئر کی بات کریں تو سیکنڈیئر کی بات جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی یہ کامپلیکیٹڈ ہے اس میں تھوڑی سے پوائنٹس زیادہ ہیں مجورٹی سٹوڈنٹس کی ان پر اپلائے ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کے الیونتھ کے مارکس لے کر اس میں تھوڑی پرسنٹ اضافہ کر کے ان کے ٹویلتھ کے مارکس نکالے جائیں گے اور وہ ٹوٹل اس طرح سے الیون ہنڈرڈ میں سے ریزلٹ بنایا جائے گا رہی بات ان کے پریکٹیکلز کی تو پریکٹیکل اگزامز کنڈکٹ نہیں کیے جائیں گے اور پریکٹیکل اگزامز کا ان کے مارکس نکالنے کا فارمولا کیا ہوگا وہ فارمولا یہ ہوگا کہ 50% مارکس تو ان کو بیسے ہی دے دیے جائیں گے تاکہ کوئی بچہ فیل نہ ہو اور بقایا کرے 50% مارکس ہوں گے وہ ان کے اس سبجیکٹ کے تھیوری میں پارٹ وان میں جو نمبر حاصل کیے گے اسی پرسنٹیج کے حساب سے الارٹ کیے جائیں گے اگر بچے نے پارٹ وان کی تھیوری کے کیمسٹری کے سبجیکٹ میں 90% نمبر لیے تھے تو بقایا کے جو 50% مارکس ہوں گے پریکٹیکل کے وہ ان کے 90% ان کو لوٹ کر دیا جائے گا اور اسی طرح سے یہ باقی سبجیکٹ کے لیے بھی ہوگا اور اس طرح سے ٹوٹل 1100 میں سے ان کا ریزرٹ بنا دیا جائے گا اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سال 2020 کے جو بچے تھے جنہوں نے سیکنڈ یئر کے امتحان دینے تھے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس فارمولا کے مطابق اپنا ریزرٹ قبول نہیں ہے ان کے لیے ایک آپشن دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ 15 جولائی سے پہلے پہلے بورڈ کو ایک ڈیکلیریشن فارم جمع کروائیں کہ ہمیں یہ ریزرٹ اس فارمولا کے مطابق 3% انکریز کے مطابق قبول نہیں ہے اور اس کے بعد وہ کیا کریں گے وہ سال 2021 میں ہونے والے سیکنڈر کے ایکزام میں بیٹھ سکتے ہیں اور اپنا ریزرٹ جو ہے وہ جس طرح سے جائے امپروو کروا سکتے ہیں لیکن ان کو 15 جولائی سے پہلے پہلے یہ انٹی میٹ کرنا ہوگا بورڈز کو اپنے اپنے اور ان کو 15 جولائی کے بعد اس ڈیکلیریشن فارم کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا جو جو یہ ڈیکلیریشن فارم سپٹ نہیں کروائے گا یہ بات پھر تصور کر لی جائے گی کہ اس کو اس پر کوئی طرح نہیں ہے اور اس کو اسی طرح سے 3% اضافی مارک سے لگا کر دی جائیں گے لیکن اور ان بچوں کو سرٹیفیکٹس اور ٹرانسکرپس پہ اسیو کر دی جائیں گے ٹرانسکرپس اور سرٹیفیکٹس پہ پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بات واضح طور پر لکھی ہوگی کہ اس کے پاسٹ ریزلٹس کے مطابق اور اس میں سبجیکٹ وائز پرسنٹیجز نہیں دی ہوں گی پارٹ ٹو کی اس میں اوورال ایک اگریگیٹ سکور دیا ہوگا اچھا دی اب وہ بچے جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ریزلٹ نہیں قبول وہ بچے پندرہ جولائی سے پہلے پہلے بورڈ کو ڈیکلیریشن فارم اپنا سبمیٹ کروائیں اور وہ دوہزار اکیس کے بورڈ اگزام میں اینویل اگزام میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی ان کو کے لیے تو اس ویڈیو میں دوبارہ سا ریوائز کر دیتا ہوں کہ فرسٹی کے سٹوڈنٹ سیکنڈیر میں پرموٹ ہو گئے ہیں ان کے سیکنڈیر میں اگلے سال اگزام سوں گے صرف سیکنڈیر کے اور اس میں جو مارکس آئیں گے اسی کے مطابق 3% ایڈیشن کے ساتھ ان کے فرسٹی کے مارکس پر نکال دیے جائیں گے 1100 میں سے ٹوٹل ان کا ریزلٹ بنا لیے جائے گا اگلے سال جو ٹویلز کے بچے تھے ان کے فرسٹیر کے مارکس لے کے اس میں 3% اضافے کے ساتھ ان کو مارکس آبورڈ کر دیے جائیں گے پریکٹیکل کے مارکس میں ان کو 50% مارکس ایسے ہی آبورڈ کر دیے جائیں گے بقایا کے 50% مارکس ان کے اس اس سبجیکٹ کی تھیوری کے پارٹ ون کے مارکس کے مطابق لگا دیے جائیں گے اور ٹوٹل 1100 میں سے ان کا ریزلٹ بنا دی جائے گا وہ بچے جو کہتے ہیں ہمیں یہ ریزلٹ نہیں قبول وہ پندرہ جولائی سے پہلے پہلے اپنا ڈیکلیریشن فارم جمع کروائیں اور اگلے سال سانی سال دوہزار اکیس میں اینویل اگزام دے کر دوبارہ وہ اپنا ریزلٹ امیروف کر سکتے ہیں تو دس ایس آل فور انٹرمیڈیٹ سیڈنٹس امید ہے کہ آپ کی کنفیوزن اس ویڈیو سے دور ہو گئی ہوگی اپنا گھر والوں کا رشتہ داروں کا خیال رکھیں بلا ضرورت باہر آئیں جائیں نہیں عید کی شاپنگ اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اس وعباد سے اس مشکل سے ہم سب کو نکالیں اور جس طرح سے ہمارے معاملات چلا کرتے تھے اس وعباد سے پہلے اسی طرح سے دوبارہ ہمارے معاملات چلا شروع ہو جائیں جزاکر